ایک حدیث میں یہ بھی ہے کی عورتیں آ جاتی تھی اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی راہل فیملی تھی اور پھر قسیم والویدہ کی کھجوریں دنیا میں مشہور ہیں تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں ہمارے گھر بارے کوئی دو دانے اٹھاتا کوئی تین اٹھاتا کیا کرے ہو کھاؤ کتنا کھائے ہیں انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں ہونے ایک کلو کھاتی ہیں روز کا انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی تو اپنے خاند کی حقوق کیسے ادا کرتی جب تم کھجوری نہیں کھاتی تو بھائی تندر طاقت کہاں بھی آئے گی آدھا کے لئے روز کھائے کر وہ زبردستی آگے دو چار دانے کھلاتی ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں انہیں اتنا کھانے کی زیادہ زیادہ دو چار پانچ دانے کھا لی تو آج بھی الحمدلہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے اسی لئے ان کو کسی اور دواؤں بھی ضرورت نہیں ہیں موٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور خجور کھاتے ہیں اور شاہد استعمال کر یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ سو سال کے بھی ہو جائیں بڑا نہیں ہونے وہ ہمیشہ جمال نہیں بارحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو خجور کھلایا کرو اگر تعدہ خجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاو کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایزا درخت نہیں شان والا جس خجور سے دیا تھا کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی